بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہم لوگ آج موجود ہیں سرجانی ٹاؤن میں اور سرجانی ٹاؤن میں آنے کی میری ریزن ہے کہ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دینی تھی جس طرح میرے پیچھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گرین لائن منصوبی کی بسز چل رہی ہیں اور یہ سرجانی ٹاؤن سے لے کے آپ لوگوں کو نمائے شرنگی تک فیل وقت لے کے جا رہی ہیں پھر اس میں آگے آپ لوگوں کو ٹاور تک بھی لے کے جانا ہے تو ابھی جو کرنٹ سنیریو کے اندر اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ابھی اورنج لائن بسز آگئی ہیں اورنج لائن بسز جو ہے وہ سندھ حکومت کا پروجیکٹ ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا تو وہ چل کے آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ اورنج لائن بسز کتنے عرصے میں شروع ہو رہی ہیں کہاں پہ بھی کھڑی ہوئی ہیں تو یہ آپ کو سائے دکھاتے ہیں وڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر آؤ میرے نال یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے گرین لائن منسوبہ کیونکہ ماشاء اللہ سے بڑا کامیاب جل رہا ہے اور لوگوں نے بڑا پسند کیا ہے اس کیونکہ لوگوں کو ستاہولیات گل رہی ہیں اس کے اندر یہ آپ کو ندومائے چھرنگی سے لے کے سورجانی ٹاؤن تک یہ چل رہا ہے اور اب آ چکی ہیں اورنج لائن کی بسز پہنچ چکی ہیں جس کو ہم لوگ بھی کور کرنے کی جا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو وہی لکھاتے ہیں اور پتاتے ہیں کہ دونوں میں فرق کیا ہے اورنج لائن بسز میں اور وہ جو ان کی ٹریک جا رہا ہے اس میں اور گرین لائن کے اندر کیا فرق ہے موسیقی 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 تو یہ ہے اورنج لائن کراچی میٹرو بس جو کہ کافی سالوں سے سننے میں آرہا تھا کہ اب جو ہے یہ ریڈی ہو جائے گی پبلک کے لیے اس کو کھول دیا جائے گا لیکن اب فائنلی جو ہے یہ جون میں اورنج لائن منصوبہ جو ہے پبلک کے لیے کھولا جا رہا ہے تقریباً چار کلومیٹر تک کی جو ہے یہ اورنج لائن منصوبہ ہے جو اورنگی ٹاؤن کو نازہ باز سے لنک کر رہا ہے اس کا اوفیشل نیم جو ہے عبدالسطار ایدی لائن ہے اور فارملی جو ہے اس کو اورنج لائن منصوبہ جو ہے وہ کہا جائے گا اورنج لائن منصوبہ میں یہ توقع کی جارہی ہے کہ روز کی بنیاد پر اس میں پچاس ہزار لوگ جو ہیں وہ سفر کریں گے اور اورنج لائن منصوبہ اور جو گرین لائن منصوبہ ہے اگر آپ دوروں کا کمپیرشن کریں تو اس میں گرین لائن منصوبہ جو ہے وہ زیادہ بڑا بھی ہے زیادہ بہتر بھی ہے اور اس کی بسز بھی اس سے زیادہ بہتر ہیں اور وہ جو روٹ بھی ہے وہ کافی بڑا ہے تو یہ اتنے سال کی تاخیر کے بعد جب یہ منصوبہ شروع ہونے جا رہا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس کو اتنا وقت لگنا چاہیے تھا کہ یہ سالوں کے بعد یہ ٹوٹلی ساڑھے تین کلومیٹر کے جو ہے یہ ٹرائک بنتا موسیقا موسیقا اور جل ریڈ لائن منصوبہ جو ہے اس کی بھی انفرمیشن آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ فیلال ہمارے گرین لائن منصوبہ اور اسپیشلی اورنج لائن منصوبے کی اپ ڈیٹ جو ہے جیسے یہ بس شروع ہوتی ہے تو انشاء اللہ ہم آپ کو اس میں ٹریول بھی کر کے دکھائیں گے اور اورنج لائن منصوبہ اور گرین لائن میں کیا فرق ہے وہ بھی بتائیں گے انشاء اللہ تو دوستو یہ تھی ہمارے سارے ڈرون شورٹ جس کے اندر کیونکہ آپ ہی یہ گاڑیاں جو ہیں روڈ پہ آئی نہیں ہیں تو ہم لوگوں نے بھی ڈرون کی مدد سے یہاں پہ شورٹس لیں سارے اور آپ لوگوں کو دکھانی کوئش کی ہے کہ ایک جو منصوبہ ہے گرین لائن کا یہ ٹرائک بہت بڑا ہے ہیوز ٹریک ہے یہ اور ایک جو ٹریک بنا ہے جو ارنگی ٹاؤن سے آپ کو نازہ بہت تک لے کے آرہا ہے میٹرک وڈ آفیس تک یہ تقریباً ساڑھے تین کلومیٹر کا ٹریک ہے یہ لیکن نہ اس کی بسس کا وہ لیول ہے اور نہ ہی اس ٹریک کا وہ لیول ہے کہ جو آپ کو گرین لائن بس سے آپ اگر دونوں کو کمپیرزن کریں تو زیادہ بہتر جو ہے وہ گرین لائن کی بسس ہیں ان کا ٹریک بھی زیادہ بڑا ہے ان کی بسس بھی زیادہ اچھی ہیں اور یہ زیادہ کرامد ہیں کیونکہ پورے شہر کو یہ کروس کرتا ہوا جا رہا ہے تو جو آرنگ لائن جو ٹریک ہے جو بھی شروع ہو جائے گا میرے خیال میں اینڈ آف جون تک یہ سننے میں آ رہا ہے کہ سٹارٹ ہو جائے گا جیسی شروع ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو اس کی بھی اپ ڈیٹ دیں گے لیکن ٹریک ایک تو بہت چھوٹا ہے بلکل ارنگی ٹاؤن کے اندر سے شروع ہونا چاہیے تھا جو آپ کو علاقے کنیکٹ کرتا کیونکہ جو بھی اندر ارنگی ٹاؤن سے آئے گا پھر وہ آ کے میٹرک بوڈ آفیس کے پاس سے یہ گرین نائن بس کو جوائن کر سکتا ہے یہ اس طرح سے بنایا جا رہے ہیں اس طرح سے اور بھی جو ٹریک ہیں وہ بنیں گے ریڈ لائنگ کا ایک ٹریک ہے پرپل ٹریک ہے تو یہ سارے آستہ آستہ بننے شروع ہو جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ لیکن اگر سن حکومت چاہتی تو وہ اور بہتر کام کر سکتی تھی مزید لوگوں کے لیے سہولیات کر سکتی تھی لیکن باقی کام تو ہوتے نہیں ہیں تو یہ کہاں سے ہوں گے تو یہ خیالا چھوٹی سی اپ ڈیٹ تھی جب انشاءاللہ ہوتا اللہ جیسے ہی یہ شروع ہوتی ہے اورنگ لائنگ کا ٹریک شروع ہوتا ہے تو اس میں سٹریبل کر کے بھی جو بھی ہماری اپ ڈیٹ ہوگی عوام تک مہنچانی ہوگی انشاءاللہ ہم ضرور دیں گے اور اس ویڈیو کو میکسیم شیئر کیجئے گا اپنے فیس بک پیش سے بھی ہمارے ایٹن ڈسکور کے اور یوٹیوب سے بھی شیئر کیجئے گا انسٹاگرام ایٹن ڈسکور کو بھی جا کے فالو کیجئے گا اپنا بہت کیا لگیں جی ٹیک کیر اللہ حافظ ٹیک کیر اللہ حافظ